اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے فرنز آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ فرنز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے گورڈن پرل کی ایک نیو وائٹرنگ تھیرپی کریم کا ریویو شیئر کرنے جا رہی ہوں فرنز گورڈن پرل کی جو وائٹرنگ کریم ہے وہ تو آپ سب کی بہت زیادہ فیورٹ ہے اس پر میں ریویو دے چکی ہوں اور فرنز آج کی اس ویڈیو میں جو میں آپ سے کریم شیئر کرنے جا رہی ہوں فرنز ہے اس کریم کی ہر کسی کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ نہ صرف یہ ایک وائٹرنگ کریم ہے بلکہ یہ ایک ریپیرنگ اینڈ ڈے اور نائٹ کریم ہے کیونکہ فرنز ہے بہت ساری لوگ ہیں جو پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کونسی دے اور نائٹ کریم یوز کریں تو کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ڈے کے لیے لیدہ کریم کو ہمیں بائی کرنا پڑتا ہے نائٹ کے لیے لیدہ بائی کرنا پڑتا ہے اور اتنا ہمارا بجٹ نہیں ہے تو ان کے لیے یہ جو کریم ہے یہ بیسٹ آپشن ہے کیونکہ یہ ڈے اور نائٹ کریم ہے ایک ہی کریم کے اندر آپ کو وائٹرنگ بھی ملے گی سکین کی ریپیرنگ بھی ہوگی اور آپ اس کو ڈے اور نائٹ دونوں میں ایزلی یوز کر سکتی ہیں سو فرنز اس کریم کے بارے میں ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تو چلیے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سو فرنز یہ ہے میرے پاس گولڈن پرل کی وائٹرنگ سریز یعنی کہ وائٹرنگ اینڈ ریپیرنگ کریم سو فرنز یہ جو کریم ہے یہ آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹن ہے کیونکہ یہ جو تین بڑے مین ایشوز ہوتے ہیں آپ کی سکین کے ساتھ یہ ان کو ریپیر کرے گی فرنز آفٹر ویکسنگ آفٹر تھریڈنگ جو آپ کی جو سکین ریڈ ہو جاتی ہے ریشز آ جاتے ہیں اور بعض صورتوں میں ایکنی بھی ہو جاتی ہے آپ کی سکین پر اسی طریقے سے جب آپ لیچ کرتے ہیں سکین پالش کرتے ہیں تو سیم اسی طرح کی ایشو آپ کی سکین کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو اس طرح کی ایشوز کو سول کرنے چلیے یہ گورڈن پل کی ریپیرنگ ڈے اور نائٹ کریم بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے جو گورڈن پل کی وائٹرن کریم ہمیں ملتی ہے وہ ہمیں 250 کی ملتی ہے اور یہ کریم جو ہے یہ ہمیں 450 کی ملے گی آپ ایک ہی کریم لے لیجیے اور اس کو ڈے اور نائٹ میں آپ لوگ یوز کیجئے گا فرنز یہ آپ کی سکین کو بہت اچھے سے ریپیر کرے گی سکین کی ڈے میں پروٹیکشن کرے گی نائٹ کریم کے آفر ویکسنگ یا تھریڈنگ کے آپ کی جو پورز ہوتے ہیں وہ کافی بڑے ہو جاتے ہیں پورز اوپن ہو جاتے ہیں کیونکہ جب بال نکلتا ہے تو جس پور سے نکلتا ہے وہ پور اوپن ہو جاتا ہے اور بعد میں اگر ہم اس کو ریپیر نہ کریں کوئی چیز نہ لگائیں تو جو ایسے پورز ہوتے ہیں وہ پھر لارج پورز میں گروٹ ہو جاتے ہیں اور آشتا آشتا وہ خدو کی صورت میں ہمیں اپنے فیس پر نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کریم کو آپ نے رکھ لینا ہے جب بھی آپ نے ویکس کرنی ہو یا تھریڈنگ کرنی ہو تو اس کے بعد آپ نے اس کریم کو اپنے اس ایریا پر اپلائی کر لینا ہے اور دن میں دو سے تین بار آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے تاکہ جو پورز ہیں وہ کلوکٹ ہو جائے وہ فورا سے سکین کی ہیلنگ سٹارٹ ہو جائے اس طرح سے آپ کے سکین سموتھ رہے گی اور ریڈنس نہیں ہوگی اور آپ کی جو سکین ہے وہ ریپیئر ہوتی رہے گی اگر آپ ویکسنگ اور تھریڈنگ کے بعد اپنی سکن کو ایسے چھوڑ دیں گے یا کوئی بھی موسٹرائزنگ کریم نہ لگائیں گے کچھ بھی نہ لگائیں گے تو آپ کی جو سکن ہے وہ آستہ آستہ کھڑوں کی طرف چلی جائے گی تو بہتر یہ کہ آپ یہ ریپیئرنگ کریم یوز کریں تو یہ آپ کی سکن کو ریپیئر کرے گی آپ کی کیونکہ فرنڈز اس کریم کے اندر پروٹین موجود ہے یہ جو پروٹین ہے جب آپ کی سکن کے اندر جائے گا تو آپ کی سکن کو بہت زیادہ یہ گلو بھی دے گا اور آپ کی سکن کے بہت اچھی ریپیئرنگ ہوگی تو پروٹین بھی آپ کی سکن کو مل جائے گا تو اس کریم کو آپ نے ضرور ضرور یوز کرنا ہے اب ہم اس کو اوپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی جو پیکیجنگ ہے وہ کیسی ہے یہ کارڈ بورڈ کی اس پیکیجنگ میں ہے جو کہ گولڈل اور وائٹ کلر میں ہے جب ہم اس کو اوپن کرتے ہیں تو ہمیں ملتی ہے اس کے اندر سے گولڈل کلر کی یہ ڈیبیا اس کی پیکنگ بہت ہی خوبصورت ہے گولڈل کلر میں اگر اس کے لٹ کو اوپن کرے تو ہمیں اس کے اوپر ایک سیل لگاوا ملتا ہے اس سیل کو بھی اوپن کر لیتے ہیں اندر سے ہمیں یہ وائٹ کلر کی کریم ملی ہے اس کی سمیل کافی اچھی ہے اور اگر اس کے ٹیکچر کی بات کی جائے تو اس کا جو ٹیکچر ہے وہ بھی کافی اچھا ہے ایزلی سکن کے اندر یہ ایبزورب ہو گئی ہے آپ اس کو ڈے میں بھی یوز کر سکتے ہیں نائٹ میں بھی ایزلی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی بھی ڈے اور نائٹ کریم یوز کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک بیسٹ آپشن ہے خاص کر ان لوگوں کے لیے جن کی سکن کو ریپیئرنگ کی ضرورت ہے سکن کی سکن ڈیمیج ہے تو اپنی ڈیمیج سکن کو ریپیئر کرنے کے لیے گورڈن پرل کی یہ ریپیئرنگ کریم بہت ہی بیسٹ ہے ہماری سکن مختلف وجوہات سے ڈیمیج ہو جاتی ہے تو آپ یہ گورڈن پرل کی ریپیئرنگ کریم ضرور اپنے گھر میں رکھیں جب کبھی بھی آپ کی سکن پر کسی طرح کی ریڈنیس ہو جائے یا ریشز ہو جائے کسی بھی وجہ سے ہو سکتے ہیں بعض دفعہ میں کوئی فیس واش یا سوپ ہی سوٹ نہیں کرتا ہماں سکن تب بھی ریڈ ہو جاتی ہے یا سکن زیادہ رائے ہو جائے سکن کی کیئر نہ کی جائے تب بھی سکن بہت زیادہ ریڈ ہو جاتی ہے ریشز آ جاتے ہیں کیونکہ سکن جو ہوتی ہے اگر اس کی کیئر نہ کی جائے تو مختلف پروبلمز کا شکار ہو جاتی ہے تو اس ریپیئرنگ کریم کو یوز کرنے سے آپ کی سکن جو ڈیمیج ہو گئی ہے وہ بالکل ریپیئر ہو جائے گی بالکل سمود ہو جائے گی اور ریڈنیس بھی ختم ہو جائے گی اور آفر ویکسنگ اور تھریڈنگ تو آپ نے اس کو ضرور یوز کرنا ہے اور بلیچ اور سکن پولش کرنے کے بعد بھی بہت سارے لوگوں کے سکن جو ہے وہ ریشز اور ریڈنیس میں کنورٹ ہو جاتی ہے تو تب بھی آپ اس کو ضرور یوز کرنا ہے یہ جو کریم ہے یہ بلکل بھی ہارمفل نہیں ہے آپ کی سکن کے لیے یہ بہت ہی اچھی کریم ہے تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ جو کریم ہے یہ ضرور پسند آئے گی اگر اس کے انگریڈینٹس کے بات کی جائے تو اس کے انگریڈینٹس ہیں یہ اوپر منشن ہیں اس کے انگریڈینٹس میں جو مین چیز ہمیں مل رہی ہے وہ ہے وائٹیمن سی وائٹیمن ای منرل آئل اور وائٹننگ ایجنٹ یہ ہماری سکن کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سارے انگریڈینٹس جو کے اوپر منشن ہیں آپ خود دیکھ لیجئے گا اور یہ جو کریم ہے یہ میڈ ان پاکستان ہے بہت ہی اچھی کریم ہے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں بیل نوٹیفکیشن میں سے آل کی بٹن کو آپ نے پریس کرنا ہے تاکہ نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو کیا